فضائیہ ہاؤسنگ سکیم کراچی فراڈ کیس میں سیندھ ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ رقم واپسی سے مطالق نظر سانی کے لئے فضائیہ ہاؤسنگ سکیم کے وکیل کی درخواستیں مسترد کرتی عدالت نے مزید سماعت کے لئے نیا بینج تشکیل دینے کے لئے کیس چیف جسس سیندھ ہائی کورٹ کو بھیج دیا متاثرین نے عدالتی فیصلے پر مکمل اتمنان اور تشکر کا اصحار کیا ہے فضائیہ ہاؤسنگ سکیم کراچی فراڈ کے متاثرین کو رقم کی واپسی کا معاملہ سیندھ ہائی کورٹ نے نظر سانی کے لئے فضائیہ سکیم کے وکیل کی درخواستیں مسترد کر دی عدالت کا نیب کو آئندہ سماعت تک متاثرین کو ان کی کلیم کردہ رقم فراہم کرنے سے روکنے کا حکم عدالت نے معاملے کی مزید سماعت کے لئے نیا بینج تشکیل دینے کے لئے کیس چیف جسٹس سیندھ ہائی کورٹ کو بھیج دیا فیصلہ سیندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عمر سیال اور جسٹس ذلوکار سانگی پر مشتمل دو رکنی ڈویجنل بینج نے سنایا عدالت نے نیب کو متاثرین سے کلیم اور ویریفیکیشن کا عمل جاری رکھنے کا حکم دے دیا یہ بھی کہا کہ فضائیہ ہاؤسنگ سکیم کے منچمت اکاؤنٹ سے رقم کسی متاثرین کو نہ دی جائے متاثرین کے وکیل حسیب جمالی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ملزمان اور نیب نے غلط بیانی کر کے عدالت سے رقم کی تقسیم کا آرڈر کر آیا نیب اور میکسم مارکٹنگ کا آپس میں گھر چوڑ ہے الاؤٹیز کا حق متاثر ہونے کا خدشہ ہے متاثرین کی جانب سے آج کے عدالتی فیصلے پر مکمل اتمنان اور تشکر کا اظہار کیا گیا